ہاں جی کیسے ہیں آپ کرکٹ کے ان دو بغیر جنرلسٹ نے سلمان علی آگا کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے اس کی سلیکشن کی اوپر ہنسی آتی ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سلمان علی آگا اپنے پہلے دو ٹیسٹ میچز کے اندر فلوپ ہو گیا تھا تب اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کو باور آزم نے بیک کیا تھا تو تب بھی ان دونوں نے کہا تھا کہ بابا راظم ٹیم کے اندر اپنی دوستیاں یاریاں نبا رہے تو آج اب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ بابا راظم نے سلمان علی آگا کو کسی وجہ سے ہی بیک کیا تھا تو آج ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں جن کو کسی کی سلیکشن کے اوپر ہنسی آتی ہے آپ نے کیوں بلا وجہ تنقید کی کیوں جھوٹے الزامات لگائے اور کیوں گھٹیا قسم کی آپ نے بکواس کی اور آج ایک اور بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاریس راکھ نے کسی وجہ سے ہی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے جنرلسٹ ہیں جن کو کرکٹ کے سی کا بھی نہیں پتا لیکن وہ باتیں ایسے کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کرکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور یہ دونوں دنیا کے سب سے بڑے دھوگلے ہیں جو سیچویشن کے حساب سے بول کر عوام کو پھدو بناتے ہیں